لیکن میرے اپنے فیملی دے رشتے دارا میں نو آکھا کہ یہ کیا بگواس ہے انسان جڑھا ہے نا او منزل پا لیند ہے اج میں جڑھا میں ون کہتے پہنچانا ہے یار تو یقین منو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا لے دوستو ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے ہز دے رہو ہز دے رہو خوش رہو عباد رہو تو خوشیاں بانٹ دے رہو میرے نا حمزہ سلطان دے تو ساں ویدھے پر یوٹیوب چینل سن اف سلطان ویلکم بیک ٹو دا نیو ویلوگ تو دوستو ہر انسان نو نا بچپن کل کہانی سنن دا بہت شوق ہوند ہے لیکن آج میں توانو اپنی کہانی سنن سا میں نو بھی بچپن کل کہانیاں سنن دا شوق آئی لیکن کرے ہی سنا وڑا لہا سین نہیں بڑیا لیکن آج میں بڑی حمد کر کے اے حمد صرف تھوڑی وجہ کو لائی ہے اے حوصلہ صرف تھوڑی وجہ کو لائی ہے تو آج میں بہت مشکور ہوں کہ دوسرا میں نے اتنی سپورٹ کی تھی اتنا حوصلہ دیتا ہے یار لیو ہو گیا سب واسے تو انشاءاللہ میں توانو اپنی کہانی سنن سا اور اس کہانی نو نا اینڈ تک لازمی سنننے میرے دلوں میرے مطلب بس ہرٹ ٹیچنگ سٹوریوں سی بہت کمال دی میری اپنی لائیف دی سٹوری ہے سارے اپنی فیملی دی سٹوری ہے سارے خاندان دی سٹوری ہے ٹھیک ہے اے لازمی تساں سنننی ہے دوستو امید ہے تساں لازمی سننسو اے سٹوری اور انڈ تک نال بڑے راسو آج ایک کہانی میں توان سننا کے راسا بس سننا ہے تساں میں رسنا پہ آوے نئی تو میں رو پہ آوے دوستو میں توانو ایک چیز شروع کل نا دسنا چاندہ ہم لیکن دسنا ہم سگا آج میں توان دسنا پہ آن سارے فیملی حضرت سلطان اللہ رفین سلطان بہو توانا آپ نے پتا ہے پوری دنیا اس نا نو یان دیئے اس نا کل واقفے ٹھیک ہے بہت بڑا خاندان ہے مطلب ایک روائل فیملی ہے ٹھیک ہے کیویں نسا یار میں سمجھ نہیں آن دی پھئی یار میں ایک پڑا لکھا بندہ تعلیم یافتہ ہو کے بے روزگار بدہ ہوں ٹھیک ہے جی میں بہت یار میں اس تھے آمان تو پہلے نا تُساں یقین کرو میں اتنا مایوس ہو گیا ہم نا اتنا زندگی تو اتنا تنگ ہو گیا ہم اتنا مایوس ہو گیا ہم نا کہ میں توان اپنی حقیقت کی میں مطلب میں سمجھ نہیں آن دی میں توان کیا دساں لیکن یار جنران میں توانی بے لاؤس محبت وے کیے نا توانی سپورٹ وے کیے توانی حوصلہ افضائی وے کیے میرے میرے واسطے تو میں نوں میں دسنڈ تے مجبور ہو گیا کہ یار میں بھی توان اپنی اپنی لائف دے بارے اپنی زندگی دے بارے کچھ آسانیاں کچھ جڑے وقت لکھا وقت مطلب مشکل وقت جڑے میرے ہوتے آئین میں ہوتھوارڈینال شیئر کرا یار سادی فیملی اچنا ٹھیک میں نہیں میرے جہیں میرے جہیں کافی ینگسٹر ٹھیک ہے جی نوجوان تب کا آج بھی مطلب یار سانوں مطلب او سادی او فیملی ہے سادہ او خاندان ہے جہندے بچہ جرن پیدا ہوندھا ہے نا ٹھیک ہے جی انہوں عزت اللہ پاک دے کے ہی پیدا کرنے ہیں مطلب اس خاندان چاہے اگر کوئی بچہ پیدا ہویا ہے تو سمجھو انہوں عزت پہلے دی ملی ہوئی ہے سلطان العرفین سلطان بہو دی نسبت ہے مطلب عزت تہیئی ہے ٹھیک ہے جی دنیا تھوارے محبت کر دیئے تھوارے تھوارے فالوارز ان سادہ نال جیڑے مریدین دی محبت ہے او ہک بے لاؤس ہے کوئی لالچ کوئی نہیں صرف اتنی ہک گل ہے کہ سلطان بہو دی فیملی دا ہے سلطان بہو دا بچہ ہے ان دی اولاد ہے ان دا خون ہے ان دی نسبت ہے اس تو ود کوئی اور چیز نہیں ہے تو اسا انہ دی محبت دا ہی میں بہت مشکور ہاں جو مریدین سان اتنی محبت دین دین ساری اتنی عقیدت کر دین عدب کر دین احترام کر دین ٹھیک ہے اسا مطلب نا چیز ہیں یار کچھ بھی نہیں ہک اللہ پاک جنو بڑھایا ہے ٹھیک ہے جنو پیدا کیتا ہے اے جے خاندان اچھ تو میں اللہ دا ہی بہت شکر گزارا کہ میں اس فیملی پیدا ہوئے ہیں دوستو ہک وقت اے جا آن دا ہے کہ ہر انسان ہر انسان دی خواہش ہون دیئے کہ یار میرا اپنا کچھ ہوئے میرا اپنا بزنس ہوئے میرا مطلب سورس آف انکم نا میری اپنی ہوئے ٹھیک ہے چھوٹا ہوئے ودا ہوئے کوئی ہوئے کج ہوئے کوئی نوکری ہوئے ٹھیک ہے جی کوئی بھی ہوئے کوئی چیز ہی ہوئے تو میری اپنی ہوئے ہونوے کھو میرے والدین اللہ پاک انہاں نوں لمبی زندگی عطا فرماوے صحت عطا فرماوے ٹھیک ہے اے جو کچھ بھی ہے نا جی زمینے جہدادے سب کچھ جو بھی ہے پیسہ ہے کھان پیمنٹ سب کچھ موٹرہ شوٹرہ جو بھی ہے نا یہ انہاں دا ہے میرا اپنا کچھ بھی کوئی نہیں یار تو میں ہر ہیک بچہ ہر ہیک انسان دی مطلب ایک پہلی اور آخری خواہش سمجھ لاؤ کہ انسان دی تو سن آپ نو پتا ہو سی یار تو سن اس دور تو اس سفر گزرے ہو گزردے پہ ہو تو تو نو ہی پتا ہو سی ہر پندہ چاندہ ہے کہ میرا اپنا کچھ ہوئے تاکہ جنر میں میری اولاد ہو سی ٹھیک ہے جی میری اولاد جنر ہوئے جو میں میں ہیں میں اپنے والد صاحب دا آکھ سکدہ ڈنکے دی چوٹے کہ انہاں کل اتنا کچھ ہے سب کچھ ہے الحمدللہ مطلب انہا دا ہے ہے میرا انہاں دی چیز ہی میری ہے لیکن میری اپنی کوئی چیز کوئی نہیں یار اپنی جڑی ہونڈالی چیز ہونڈی ہے نا اس دی بہت خوشی ہونڈی ہے تھوانو اس چیز دا اندازہ ہو سی مطلب یار میں جنر بہت مایوس ہو گیا ہم نا ہر چیز کو تنگ ہو گیا ہم نا اس ٹیم میں یوٹیوب تے میں کمانوڑ نہیں آیا ٹھیک ہے یہ بس میرا جنرے نا جنرے ٹیم میں اے جی تنگی چ اے جی مطلب صورتحال جنرے ہیں میرے انہاں چو جنرے میں گزراں پہ آنا اوہ وقت وہ مشکل وقت آئی اس وقت جڑا ہے نا میں ایک یوٹیوبر انہوں ویکھا میں انہوں ویکھا میں انہوں ویکھا میں انہوں ویڈیوز ویکھی میں بہت پسند آئیا وقت میں سوچا یار کیوں نہ میں ہی ویڈیوز بڑھا ما ٹھیک ہے میں ہی یوٹیوب تے کام کرا بے شک ویکھو ہر سفر ہر بندے دا ایک سفر بہت مشکل سفر ہونڈا ہے محنت ہونڈی ہے ہارڈ ورک ہونڈا ہے سب کچھ ہونڈا ہے لیکن ہک وقت آنڈا ہے جنرے اللہ پاک راضی ہونڈا ہے اللہ پاک جنرے راضی ہونڈا ہے تُساں دوستان دی سپورٹ ہونڈی ہے تُساں دوستان دی محبت ہونڈی ہے بے لاؤس محبت بے لاؤس پیار ہونڈا ہے انسان جڑا ہے نا اوہ منزل پاہ لینڈا ہے اج میں جنرے میں ون کہتے پہنچانا ہے یار تُساں یقین منو میں سیریس آدھا پہ آن کہ میں بے حد خوشی ہوئی ہے میرے اکھیاں چون خوشی دے ہنجون خوشی دے آنسوں بس میں اپنے آپ دے آنسوں نم روک سکتا اتنا میں خوش ہوں میں امیونی آکے کیا ہو گیا ہے یہ دے یوٹیوب کیا ہو گیا ہے یوٹیوب دا جڑا اے سفر ہے نا زیرو تو ہزار علا میں سمجھتا سب تو مشکل سفر ہی ہے ٹھیک ہے تو آدھا اچھا کونٹینٹ تو آدھا وے آف ٹاکنگ تو آدھا بیہیوئر ہر چیز میٹر کردہ ہے اس چیز دے مطلب دیکھو شغل میلا مستی مزاک اوہ ایک الہدہ چیزہ ہیں اوہ تو انہوں انٹرٹین کرنے واسے ہر بندہ کردہ بھی ہوندہ ہے دیکھو جڑا بندہ مایوس ہوندہ ہے یا ڈپریشن دا شکار ہو چکا ہوندہ ہے اوہ ہی اے جے انہوں تے یوٹیوب تے فیس بک تے ٹک ٹاک تے ویڈیوز ویدھ ہے کلپس ویدھ ہے ٹھیک ہے جی اوہ کیوں ویدھ ہے صرف اس وجہ گل کہ یار اس ڈپریشن کل باہر آوان ٹھیک ہے اور میں نوں کوئی مطلب انٹرٹین کرے میں نوں کوئی خوش کرے کوئی میرے سامنے جوکر بڑھ بندے تو اتھے ہر چیز کر نہیں پون دیئے کچھ لوگ میں نوں آدھے پہن یار میرے اپنی فیملی دے اتنے قریب ہی میرے رشتہ دار میں انہوں دنہ نہیں اس چیز چاہ سکتا مناسب نہیں ہے لیکن میرے اپنے فیملی دے رشتہ دار ہاں میں نوں آخا کہ یہ کیا بھگواس ہے اے کے جے کماتے لگ گئے ہیں میرے اپنے کافی یہ جے دوست دن جنا میں نوں آخا کہ یارے کی جے کماتے لگ گئے ہیں اے کوئی کم ہے اے یہ ہے اے وہ میں انہوں آخنا چاہنا کہ یار مزدوری اے وی ایک مزدوری ہے مزدوری کوئی غلط نہیں ہے مزدوری کرنا کچھ غلط نہیں ہے ٹھیک ہے چاہے وہ ڈاہر پیدی ہوئے چاہے وہ لکھ رو پیدی ہوئے چاہے وہ ہک رو پیدی ہوئے مزدوری تو مزدوری ہے نا ہر بندہ زیرو تو شروع ہوں دے دوستو جنہ میرے رشتداراں جنہ میرے دوستاں میرے کزناں ایجیاں گلان لوگاں دے سامنے کیتے ہیں لوگ گل کوئی بھی رکھ نہیں سکتا جنہاں دے موہاں کول میں نے اس گلدہ پتہ لگیا میں نے بہت بہت تکلیف ہوئی ہے درد ہوئی ہے کہ میرے اپنے مطلب سپورٹ نہیں کر سکتے نہ کرو نہیں کر دے نہ نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تھوڑی سپورٹ واسطے مطلب خاندان او خاندان ہوندہ ہے او فیملی ہوندی یہ جیڑی اگلے نو سپورٹ کرے نہ کہ اگلا اگر کوئی منزل تے چڑھدہ پہ ہے کسے چھت تے چڑھدہ پہ ہے کسے سیڑھی تے چڑھدہ پہ ہے تا اگر دو چار ہیٹ کھڑے ہو تو اون دی لطن اپکے انو چھک لاؤ کہ نہیں یار تو کنے دا پہ پہلے سانو بنیانڈے یار بنیو بے شک بنیو میں تا چاہنا اللہ پاک ہر ہر ہیک انسان نو کامیابی اور اے جی کامیابی ڈے ہوئے کہ دنیا اندے ہوتے رشک کرے ٹھیک ہے جی لیکن یار کسے دے آکھن نال میں نو تکلیف ہوئی ہے تکلیف ہوئی ہے مین میں اتنا آکساں گے یار ہکڑی آسی ہکڑی آسی کہ میں تھوانو بخیساں کر کے کچھ انشاءاللہ میری امید ہے میں اپنے اللہ تے یقین ہے کہ اوس آدھین نا جہن دے ہوتے جگ ہسے اندے ہوتے رب ہسے انشاءاللہ ہکڑی رب مطلب اے جے کافی مریدین بھی ہن اے جے کچھ مرید بھی ہن جنا دے میں نو میسے جائن کے سائیں یہ تھوڑا کم نہیں ہے اے اے کم تھوانو زیب نہیں ڈیندہ لیکن یار میں انہاں وستحق ارض کردہ کہ کم کوئی ہوئے کم کم ہوندہ میرا ایک بس ایک سمجھو گے بس یوٹیوب محبت ہو گئی میرے نال اگر انہوں محبت ہے یا نہیں ہے ایک الہیدہ گلے ہو سکتا ہے میرے نال آج نہیں دوڑی باد نہیں چھے دی باد نہیں مہینے بعد سال بعد ہکنی میرے نال محبت ہو سی کیونکہ بہت زبردست جملہ ہے کہ اگر تُساں کہندے نال محبت کر دے رہا ہوں کنٹینیویسلی کر دے رہا ہوں کر دے رہا ہکنی آسی ہو توانی محبت لازمی گرفتار ہو ویسی اور میرا یقین میری امید دے امید تے دنیا قائم ہے کہ تُساں دوست انشاءاللہ انشاءاللہ میری سپورٹ بھی کر سو اور میں نوں میرے جتنی محبت ہی دے سو میرے جتنی نائی دے سو گو تو یار اپنے دلہ ان اس نا چیز سن آف سلطان دی تھوڑی جہی جگہ بڑھا لاؤ بس اور میں تھوان کچھ ناک سا آج ویلاؤ گی کافی لمبا ہو ویسی لیکن یار تھوانوے انڈ تھک ویکھنا ہے میری اپنی کہانی لازمی تُساں بیکھنا ہے میں تھوارے کل ایا امید ہے